یہ تصویریں ہم آپ کو چھنی چھمچان گھاڑ سے دکھا رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتائیں کہ تصویریں جو ہیں وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والی ہیں کچھ ایسے تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ریلوے کلونی کا یہ ویکتی جو تھا ریلوے کلونی میں رہتا تھا اٹھائیس سال اس کی عمر تھی مدن کمار اور اس کی مرتی ہو گئی لیکن مرتیوں کے بعد ان کے پریوار میں صرف ان کی ماتا جی ہے آپ ہمارے کیمرہ پر سن تھوڑا اگر ٹھیک سے تصویریں دکھا پائیں تو یہ ماتا جی جو ہیں یہاں پر ماتا جی ہیں ان کی اکلوتی ماتا جی تھی اس لڑکے کی اٹھائیس سال کا یہ لڑکا تھا یہ پیچھے سامنے دیکھیں یہ ہے ماتا جی تھوڑا تھوڑا زوم کر کے دکھاؤ یہ دیکھیں یہ ہے ماتا جی اور یہ ان کا یہ ایک لڑکا تھا گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی صدد سے نہیں تھا لیکن جو دائت وہ بنتا ہے پڑوسیوں کا جو ریلوے کلونی میں رہنے والے لوگوں کا دائت وہ بنتا ہے ان کو نیوانا چاہیے تھا لیکن وہ لوگ نہیں آئے اور اب اڑان ویل فیر کے جو ورکر ہیں شیطل سنگھ ان کے جو باقی کارے کرتا ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہ مدد کر رہے ہیں ان کے دوست بغیرہ ہیں کچھ اور لوگ ہیں کوئی جانتے نہیں ہیں ویسے ہی یہ لوگ جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو یہ تصویریں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کس طرح سے انسانیت جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پر شرمسار ہو رہی ہے لوگوں میں وہ پریم وہ بھابنہ جو ہے وہ سماپت ہو گئی ہے اور اس طرح کی جب تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ اور آنٹم سنسکار کے لیے جب کوئی نہیں آرہا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں انسانیت زندہ ہے آج کل آج کل ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ محلے کے لوگ نہ آئے لیکن جن کا کوئی رشتہ نہ آتا نہیں وہ لوگ آج کل مدد کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے انہیں دیکھ کر کہ ان کے رشتے ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہوں گے اس لیے یہ لوگ مدد کر رہے ہیں اور جو پڑوسی ہیں جو محلے میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے ناراضگی ہے کیا ہے اور مدد نہیں کوئی مر رہا ہے تو مر جانے دو کوئی جی رہا ہے تو جینے دو ہس رہا ہے تو ہسنے دو رو رہا ہے تو رونے دو ایسی بھاونا لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگ اچھی بھاوناوں کو جیوت رکھ رہے ہیں اور یہ وہ اچھی بھاوناوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سامنے یہ ہے اڑان ویل فیر کے کارکرتہ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں انتیم سانسکار میں اس وردما کو مدد کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ ماتا جو ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انتیم سانسکار کے اوپر عورتیں جو ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ ماتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کھڑی ہے شیطل جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ انتیم سانسکار پر جہاں پر شمشان گھاڑ پر عورتیں ہوتی ہیں آتی ہیں جو آتی ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں میں بڑا مجھے اچھم بیت ہو رہا ہے ان کے پریبار میں اور کون کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ اکیلی ماتا جی ہے انتا جی اکیلہ بیٹا تھا ان کے ہزمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے کافی دیر سے مجھے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں اس لڑکے کے بارے میں کیوں کیا ہوا لڑکا یہ نڈکا اچھا پڑا لکھا ہے اور اچھا بی بی ہے اس نے کی ہوئی ہے پاس اور بیری ٹیلیجنڈ لڑکا ٹھیک ہے ان کے فرنڈ سرکل نے مجھے بتایا اور یہ کل کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے کل کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی سب سے رہانی کی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں یہ بات مجھے بولتے ہیں بڑی میں کہتا ہوں لوگ ہیں یہ کہ اس لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے جو ساتھ والے پڑوسی ہیں پڑوسی نے دروازہ تک نہیں کھولا پاس میں بھی کوئی نہیں آیا ہاتھ لگانے تک نہیں آئے کم سے کم وہاں پر سوٹ لڑائی جگڑا تھا کیوں نہیں بلکو سیمپل لڑکا اپنا کام کائی کرتا تھا اپنا چھوٹا سا اس نے روجگاہ رکھا تھا کام پہ جاتا دکان پہ لگا ہوا تھا ہوتل دکان پہ لیکن ہم نے جو سونا وہاں پہ پوری جتنے بھی یہ سرکل کے لوگ جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بولا کہ اچھا لڑکا تھا سمجھدار تھا پڑا لکھا تھا جس ہم نے بولا وہاں پہ دو چار بجورک بیٹھے ہوئے تھے جب میں گیا وہاں میں انہوں نے بولا بڑا افسوس انہوں نے کیا وہ بڑا دکھ بھی جتا رہے تو رو بھی رہے تھے جو ان کے آلے دوالے گھر کی لوگ تھے جو فلیٹ بنے ہوئے انہوں نے درواجہ تک نہیں کھولا پاس تک نہیں آئے لوگ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پہ ایمبولینس مگ آئی مگ آنے کے بعد سٹیکچر بھی ان کو لٹایا سارا ویدی کی ترنے کے بعد ان کو یہاں پہ لائے شمچان کاٹ اب آپ آگے ساری ویدی کریں گے ان کی پوری تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی بڑی شرم کی بات ہے کیسے لوگ ہیں یعنی ان لوگوں کے جان پیدا وہ کہاں سے ہیں دیکھیں جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہو ملازم ہیں لگ لگ ایریے سے ہیں لگ لگ سٹیٹوں سے ہے کواٹروں میں رہتے ہیں لیکن جو بالکل سامنے ہیں سجے خبے کوئی بھی نہیں باہر نکلا میں بھی ادھر دو چار گھنٹے کھڑا رہا ہوں کوئی نہیں ایک بند نے تو درواجہ کھولا دیکھا ایسا جیسے بلی ریکھتی نا ویسے دیکھ اندر باڑ گیا شرم کی بات ہے کیسے لوگ ہیں یہ کال کو وہ بھی مار سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے جب نیوز سنی میں ہاں سپیٹل میں تھا تو ہم نے سنسکار کروانا تھا آج تو جب مجھے پتا چلا نیوز کے مادن سے پھر مجھے وہ چینل والے مہندر جی ہیں میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے مجھے فون کیا تو میں فوٹو پڑ جہاں پہ پہنچا سارا آکے سسٹم رینج کیا کیونکہ ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا میں نے اپنے ٹیم کے ساتھ ہی ان کو بلایا اور ان کے فرینڈ کو بلایا جو لڑ کے ساتھ فرینڈ تھا تو انہوں نے آکے کافی ہیلپ کی لیکن یہ بڑی شرم شار بات ہوتی کہ اس موقع پہ بھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ موساب کے لیے جینا جور ہے لیکن ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں جو جو لوگ تماشاں دیکھ رہے تھے بڑی شرم کی بات موسیقی شرم کرنے تک نہیں مہم پہنچے تو بہت زیادہ شرم شرم آلی بات ہے تو میں سبھی سے اپیل کروں گا کہ ایسے سمیں میں سبھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے اور اپنی جو پرانے مطبیت ہے وہ بھول کر اس سمیں میں آنا چاہیے سامنے آپ اپنی کوئی association کی طرف سے organization کی طرف سے کوئی سندیج دینا چاہیں گے دیکھئے ہم اڈانٹس کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے یہ مہا ماری فیلی ہوئی ہے آج کی ڈیٹ میں ہم تو پاسٹی بارڈ میں بھی سیوہ کر رہے ہیں ہم کافی بجروں کی عملے لگا تارمینے سے سیوہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان آپ کو شڑک کے اوپر ملتا ہے اگر کوئی بوکھا ملتا ہے جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی مدد کرو آگے آگے اس کے ساتھ کھڑے ہو کال کو آپ کی بھی ڈیتھ ہو نہیں ہے انسانیز یہی سکھاتی ہے ہمارا درم یہی سکھاتا ہے کہ پہلے آپ انسان بنو اور ہو آگے تک نہیں آئے بھلا انسان ان کے فرنس سرکلوں کا جنہوں نے یہاں پہ لڑکے کو پنچھایا تو یہ تو یہ پوزیٹیو تو نہیں ہے نینی نیکٹیو ہے نیکٹیو پوزیٹیو نہیں ہونے کے بعد بھی یہ حرکت ہے وہ ہی حرکت ہے نا یہ میں تو ہاں دوں کہ پڑے لکھے لوگوں کیسے پڑے لکھے جو مرک لوگ ہیں ان کو صرف بنا کھانا پینا بس یو ہی ہے انسانیز ہے ہی نہیں پتہ نہیں کیا کون سے بگوان کو مانتے ہیں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں اس لیے شرمناک حرکت کرتے ہیں کہ بندہ سامنے گھر پہ ہے تو آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہو باہر تک نہیں نکلے اتنی آپ کو گرمی لگ رہی تھی جب آپ مرو کے کال آپ کا ٹائم آئے گا پھر دیکھیں آپ کو کون ہاتھ لگاتا ہے ایسے انسان بگوان دیکھ رہا ہے اوپر ان کو کیڑے پڑنے ہیں ان لوگوں کو جو تماشا دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھیں آپ کس طرح کے شبد آپ لوگ سن رہے ہیں اور یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس طرح کی گھٹنا ہونے کے بعد مو فیر لیتا ہے پڑے لکھے سماج میں ہم رہ رہے ہیں کتنی بار نعرہ دیا گیا ایجوکیٹیڈ سماج ایجوکیشن دو جی ایجوکیشن کی کمی ہیں لوگوں کو پڑا لکھا بناو لیکن آپ سے تو وہ انپور لوگ ہی اچھے تھے جو پڑتے تو تھے نہیں لیکن ان میں بھاؤ تھے کسی کو تکلیف ہوتی کھڑے ہوتے تھے روتے تھے لڑتے تھے کچھ بھی کرتے تھے مدد کرتے تھے لیکن آج بیوہار پڑھ لکھ کر نا جانے انہوں نے کیا پڑھا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ بیوہار خوش لگ رہا آپ کو ایسا کیا پڑھ لیا ان لوگوں نے دیکھئے ان کا دماغہ خراب ہو گیا زیادہ 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 پیسے زیادہ آئے تھے لیکن دیکھو چلو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انسانیت جیندہ رکھو یا میرے کوئی رسطہ دار نہیں میرے کچھ نہیں لگتے لیکن انسانیت دکھاتے میں تو آیا نو پہلے میری انسانیت ہے کال بھی میں گیا تھا آج میں پوسی پیشن کا سنسکار کروارا ہوں وہاں سپیٹ کے انتر جا کے جو روڑ کے اوپر ملا ہے لواری ہم کروارے ہیں اس کا لیکن ہم دیکھتے ہیں انسانیت چلو جس بندے کا ٹائم کیسا نکلا میں کوئی لینا ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ یہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے بندے گا ہر بندے گا ہونا چاہیے لیکن لوگوں کو شرمی نہیں ہے تماشا دیکھ رہے ہیں بڑی رہانی میں نے خود بولا ایک دو بندے گا تماشا دیکھ رہے ہو جو اندر بیٹھو کمرے میں جا کے یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اور ایسے لوگوں کے کاروائی ہونی چاہیے شکریہ شیطل جی ہم سے باجت کرنے کے لیے تو اڑان ویل فیر کی طرف سے یہ لوگ مدد کر رہے ہیں شیطل جی وکی جی اور ان کی ٹیم جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ باقی بڑھے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ روہیت جی ہے یہ جو لڑکا ہے نا یہ اسی لڑکے کا فرینڈ ہے یہ وہ جو ٹی شٹ والا یہ یہ بھی لڑکا ان کا فرینڈ ہے یہ بھی ان کے فرینڈ ہے سبھی تینوں فرینڈ ہے یہ ادھر نہیں رہتے ہیں یہ بہاں رہتے ہیں اپنے ایریوں میں وہاں پر کلونی میں نہیں ہے باہر سے بچاروں کو پتا لگا یہ بھی وہاں پر پہنچے ملے کے ساتھ ملہ جوڑا ہوا ہے کوئی نہیں ہے لیکن یہ بہار کے ساتھی جو ان کے فرینڈ سرکل تھا یہ ان کا فرینڈ تھا یہ آیا سنسکار لگلی ہے اور ماتا جی کو میں یہی کہتا ہوں بہوان سے یہی میری پراثنہ ہے دعا ہے کہ ماتا جی کو شکتی دیں کہ آگے اپنا وہ جیون بیتا سکیں اچھے طریقے سے گم بڑھا ہے دوک بڑھا کے جوان بیٹا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ کسی کا جوان بیٹا نہ جائے بڑا دوک ہوتا ہے اس پال پہ کمانے والا کوئی نہیں رہا ان کے گھر میں اور یہ ہی میری اپیلہ گورنر صاحب سے کہ ان کا بھی کچھ سوچا جائے کمانے والا کوئی نہیں ہے یہ ہی لاسٹ بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا ان کا ہزمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور لوگوں کی تنا ترس بھی نہیں آتا کہ ایک کے لیے بیٹو لیڈی ہے کیا سی وہ کرے گی اس لڑکے کو ہینڈل سامنے بیٹی کی لاش پڑی ہو تو تم لوگ سامنے تماشا دیکھ رہے ہو تم لوگ آئے نہیں ہو بڑی حرانگی کی بات ہے بڑی دکھ کی بات ہے ہاں اس کے دو بیٹے ہوتے تو کندہ دیتے ہیں ہزمین ہوتا تو کندہ دیتا ہے عرصدار ہوتا تو کندہ دیتا تم لوگ ساتھ والے تماشا دیکھ رہے ہو یہ حالات ہے یہ یہ کرونا کے مہاماری یہ پاپ ہی ہے یہ بہوان کا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر انہی لوگوں کی وجہ سے یہ اتنا پاپ پیلا ہوا اچھے لوگ بھی ہیں باقی جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے دین اچھے آئیں گے ان کے بھی آئیں گے اچھے ایسے لوگوں کے نہیں آنے چاہیے جو تماشا دیکھتے میں پہلے کہتا ہوں انسانیت کو انسان سمجھو مرنا سب نہیں ہے کسی نے کچھ نہیں لے گا پوری جندگیہ لوگ سمان جہاں پر کٹھا کرتے ہیں پال کا بروسہ نہیں کوئی بھی کب اٹھا کٹھاؤ یہ نہ ہے اس کو جانو کہ موس آچا ہے جینا جھوٹ ہے چلی شکریہ ہم سے باتشت کرنے لئے تو مریتیو کو مانو کی وہ ست ہے آچار ویچار آچرن ان سب کو ٹھیک کرو اب بھی ہم کہتے ہیں سمیں ہے کر لوٹی اکلوٹی ماتا ہے بیچاری وہ یہاں پر شمشان گھاڑ میں سنسکار کے ستھان پر وہاں پر بچے کا سنسکار کروانے آئی ہے تکلیف ہوتی ہے ایسے تصویریں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور سوچنے پر ہم مضبور ہوتے ہم کس سنسار میں جی رہے ہیں تھوڑا سا اکل مندی کریں اور ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ ماتا جو ہے وہ ودوہ ہے اور ان کے لیے سرکار جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کو راحت پیکج دے تاکہ یہ اپنا جو کام کاج ہے جو بھی اپنا گھر چلانے کا جو سورس ہے وہ چلا سکتے ہیں باقی اب دیکھیں سر سماچار مجھے اور میرے سیو کی اور مجھے